سلام علیکم میں ہوں رباب جہانگیر آپ دیکھائیں میرا یوٹیوب چینل اصلی خبر ویدر باب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے راولپنڈی ایکسپریس کا ٹیزر جاری کر دیا گیا ہے اب آپ سب یہ کہیں گے کہ آج سے سات مہینے پہلے بھی راولپنڈی ایکسپریس جو کہ شویب اختر کی بائیو پیک ہے اس کا ٹیزر جاری کیا گیا تھا لیکن یہ ٹیزر اس ٹیزر سے بالکل مختلف ہے چونکہ آج سے سات مہ پہلے جب یہ ٹیزر جاری ہوا تھا اس کے بعد میکرز کے ساتھ شویب اختر کے معاملات نہیں تیپ آئے تھے اور پھر وہ ختم ہو گئی تھی فلم اور اس پر شوٹنگ وغیرہ اس وقت کے جو کیریکٹر سے وہ سب منظر سے آؤٹ ہو گئے تھے اس وقت امید جسوال راولپنڈی ایکسپریس میں شویب اختر کا کردار نبھا رہے تھے اب اس نئی بائیو پیک میں کون شویب اختر کی زندگی پر بننے والی فلم میں ان کا کردار نبھا رہا ہے اور اس ٹیزر میں کیا کچھ شامل ہے کتنا ایکشن پیکٹ ٹیزر ہے کیا اس کے پلس پوائنٹس ہیں کیا اس کے نیگٹیو پوائنٹس ہیں کیا اس میں بہترین دکھایا گیا اور کہاں کہاں اس میں کمی رہی ہے اور کتنا یہ اپنے جو دیکھنے والے ہیں جو ویورز ہیں جو شویب اختر کے فینز ہیں ان کے لیے کتنا امپیکٹ فول یہ ٹیزر ہے تھوڑی سی ڈیٹیلز آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کرتے ہیں بہت ہی ایکشن پیکٹ ٹیزر ہے بہت تیزی کے ساتھ اس میں واقعات ہوتے دکھائے گئے ہیں لیکن جو سب سے بنیادی فیکٹر ہے شویب اختر کا کردار اس میں نبھا رہے ہیں گوھر رشید جن کو آپ اس وقت ریسنٹلی موویز میں ڈراماز میں بہت زبردست ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ شویب اختر کا کردار نبھانے کے لیے ان کی رزیمبلنس شویب اختر سے نہیں ہو رہی ہے وہ شویب اختر اس مووی میں مختلف سینز میں جو کہ ٹیزر میں جتنے سینز دکھائے گئے ہیں وہ نہیں اس میں فٹ نظر آ رہے ہیں اب اس کی وجوہات کیا ہے ایک تو جو گراؤنڈ کے سین ہے وہ بہت کم اس ٹیزر میں دکھائے گئے مطلب شویب اختر کی زندگی پر فلم بن رہی ہے اور اس میں گراؤنڈ کے سین جو گراؤنڈ میں ایکشن ہوتا دکھ رہا ہے وہ بہت کم ہے پھر جس طرح گوھر رشید کو بھاگتے ہوئے اور بالنگ کرتے ہوئے دکھائے جا رہے وہ شویب اختر کا اسٹائل نہیں ہے گوھر رشید اس فلم میں بہت زیادہ تیز بھاگ رہے ہیں شویب اختر بال بہت تیز کرتے تھے لیکن وہ بھاگتے اتنا تیز نہیں تھے اور پھر جو ایکشن ہے بالنگ ایکشن گوھر رشید اور شویب اختر کا جو شویب اختر کا اوریجنل بالنگ ایکشن ہے وہ بہت مختلف تھا اس سے جو کہ اس مووی میں گوھر رشید کا ایکشن دکھائے گیا تو یہ وہ کچھ بنیادی خامیاں ہیں جو کہ اگر اس مووی میں موجود رہیں گی تو شاید یہ مووی اتنا امپیکٹ نہیں کریٹ کر پائے گی آگے اس کا ٹریلر آنا ہے پھر مووی ریلیز ہونی ہے مختلف کلپس جب اس کے سامنے آئیں گے اوورال آپ باقی سارے سٹار دیکھیں اس میں شفکت چیمائے سلیم میراج ہیں اور جو باقی سپورٹنگ کاسٹ ہے فران طاہر ہے ان سب نے اپنی اپنی جگہ وہ بہترین نظر آ رہے ہیں جو فلم کی کہانی جس طرح سے فاسٹ پیس ایسا لگ رہے ہوگی عام طور پر بائیو پیکس اتنی فاسٹ پیس ہوتی نہیں ہے لیکن ٹیزر کو بڑھ اچھا ایڈٹ کیا گیا ہے پروڈکشن کالٹی اس کی بڑی زبردست ہے ساری چیزیں اوورال سب بہت بہترین ہے لیکن جو ایک سب سے مین خامی ہے وہ یہ ہے کہ گوھر رشید بلکل مسفٹ ہیں شوئے بختر کا کردار نبھانے کے لیے پچھلی بائیو پیکس میں جب وہ میراج اسمال کو لیا گیا تھا وہ بھی مسفٹ تھے چونکہ شوئے بختر کی جو ایک پرسنیلٹی ہے وہ بڑی اگریسیو رہی ہے وہ بہت ہی کانٹروورشل رہی ہے آن گراؤنڈ شوئے بختر کا جو ایک سٹائل تھا وہ چونکہ ایک بہت ہی مشہور سٹائل تھا ان کی سیلیبریشن کا سٹائل ان کی بولنگ کا سٹائل تو وہ سب لوگ کو آج بھی کل کی بات کی طرح بلکل یاد ہے اب کوئی آلموسٹ گیارہ سال بارہ سال ہو چکے ہیں شوئے بختر کو ریٹائر ہوئے لیکن ابھی بھی ان کے کلپس لوگ دیکھتے ہیں ان کی فاس بولنگ کو لوگ دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں تو اس مووی میں ان کا جو کردار ہونا چاہیے تھا وہ ایسا ہونا چاہیے تھا جس طرح ہم نے ایم ایس دھونی بائیو پک دیکھی دی مہندرہ سنگھ دھونی کی بائیو پک میں سوشان سنگھ راجپوت نے جو کردار ادھا کیا تھا تو وہ ایک فیل آ رہی تھی کہ ہاں وہ ایم ایس دھونی ہی جیسے فلم میں موجود ہے ایک ریال فیل آ رہی تھی وہ ریال فیل اس میں تھوڑی سی مسنگ ہے اور اگر یہ ریال فیل اس میں مسنگ رہے گی یعنی سب سے مین کریکٹر کا ایمپیکٹ نہیں ہوگا کیونکہ راول پنڈی ایکسپریس اس بائیو پک کا نام ہے شوئے بختر کی زندگی پر یہ بائیو پک ہے اور اگر شوئے بختر کا کردار ہی اس میں مضبوط نہیں ہوگا کوئی ایسا ایکٹر نہیں ہوگا جو کہ بلکل ہو بہو شوئے بختر لگ رہا ہو شوئے بختر کی طرح بالنگ کر رہا ہو شوئے بختر کی طرح بات کر رہا ہو وہی اس میں اگریشن ہو اسی طرح سے وہ رییکٹ کر رہا ہو اسی طرح سے وہ دکھ رہا ہو جس طرح شوئے بختر اپنے کریئر میں دکھتے تھے وہی اس کا ہیر سٹائل ہو وہی اسی طرح وہ گراؤنڈ میں نظر آ رہا ہو آف گراؤنڈ وہ بھی اسی طرح سے لوگوں سے ڈیل کر رہا ہو تو پھر اس فلم کو دیکھنے میں مزا آئے گا بیرل ابھی سے ٹیزر آئے ابھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس ٹیزر کے رییکشن میں جو ریویوز آ رہے ہیں اس کے نتیجے میں اگر میکرز بہتر کرتے ہیں پراس کیسر جو اس فلم کے بروہ روحہ کہہ لیں ڈریکٹر ہیں وہ پروڈیوسر ہیں تو وہ اگر اس فلم کو بہتر انداز سے آگے لے کر چلتے ہیں تو ایک اچھی مووی ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے مین لیڈ ایکٹر یعنی گوھر رشید پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے آنے والے دنوں میں اس بارے میں جیسے ایسے مزید اپڈیٹ سامنے آئیں گی مزید اس فلم کے بارے میں جو سٹوریز ان فولو ہوں گی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے آپ چینل پر نہیں ہے تو چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر لیں اجازت دیجئے اللہ حافظ